اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 156 156 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی اور بڑا ظلم کیا یعنی غفلت سے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا رہا جب اس کی بوت کا وقت آیا تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے اس پر اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ ہوا اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا پھر تم میری اس راکھ میں سے آدھی تو کہیں خوشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا تاکہ میرا تہیں پتہ ان نے شام بھی نہ رہے اور میں جزا سزا کے لیے دوبارہ زندگی نہ کیا جاؤں اس نے کہا کہ میں ایسا گناہگار ہوں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو دنیا جہاں میں کسی کو بھی نہ دے گا اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت پر عمل کیا جلا کر اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا پھر اللہ کے حکم سے خوشکی اور تری سے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اس کو دوبارہ سندہ کیا گیا پھر اس سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں گیا اس نے ارس کیا اے میرے مالک تو خوب جانتا ہے کہ تیرے در سے ہی میں نے ایسا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس بندہ کی پخشش کا فیصلہ فرما دیا تشریح اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کسی زمانے کے جس شخص کا یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے یہ بیچارہ اللہ کی شان اور اس کی صفات سے بھی ناباکف تھا یعنی وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالی قادر ہے کہ اس کی راکھ کو وہ چاہے کہیں بھی ہوں اس کو کٹھا کرنے پر اللہ تعالی قادر ہے اور عمال بھی اچھے نہ تھے اس کے لیکن مرنے سے پہلے اس پر اللہ کے خوف کی قید اتنی غالب ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ایسی جاہلانہ وسیعت کر دی اور بیچارہ سمجھا کے میری راکھ کے اس طرح خوشکی اور تاری میں منتشر ہو جانے کے بعد میرے پھر زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا لیکن اس چاہیلانہ غلطی کا منشاہ اور سبب چونکہ اللہ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا